بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے ہم یونٹ فور کر رہے ہیں اس کے پریسچن آنسر حضرت بنت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہم اس میں کریں گے How to introduce yourself and how to greet تو سب سے پہلے جب ہم introduction اپنا کراتے ہیں تو ہم کہتے ہیں My name اپنا نام بتاتے ہیں My name is Abdullah اور اگر آپ لڑکی ہیں تو My name is Fatiha تو ہمارے نام سے بہت کچھ پتا چلتا ہے کہ ہم سارے اللہ کے بندے ہیں اور کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ نے ہمارا نام مسلمی رکھا ہے اور جو بھی اللہ کی بندگی کرتا ہے وہ مسلمان ہے کیونکہ اللہ نے اسلامی سب سے اتارا پہلے نبیوں کے اوپر بھی تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بات بھی مانیں اللہ کو جاننے کی کوشش کریں پھر ہم اپنا فیملی کا تعرف کراتے ہیں I live with my family میں اپنے خاندان کے ساتھ رہتا ہوں ہمارے خاندان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اکیلہ نہیں بھیجا بلکہ ہمارے اردگد ہمارے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں جن میں ہمارے مدر والدہ فادر والد بہن بھائی جن کو سبلنگز کہتے ہیں سسٹرز اور برادر سسٹرز بہن کو اور برادر بھائی کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا بہت انچا مقام رکھا ہے نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اپنی ماں کی خدمت کو لازم پکڑو کیونکہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو پیارے بچوں ہمیں اپنے دیم کو نہیں بھولنا ماں باپ کی ماں اور باپ دونوں کی بہت حیثیت ہے والد جنت کا دروازہ ہے نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والد جنت میں داخلے کا سب سے اندہ اور آسان دروازہ ہے تم اس دروازے کو نافرمانی اور بورے سلوک سے ضائع کر لو یا آتو فرما برداری سے اس کو محفوظ کر لو نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی حرام قرار دیا ہے اور والدین سے نہق مطالبات کرنا بھی حرام قرار دیا ہے تو ہمارے پڑھنے لکھنے کا یہ فائدہ تو ہو کہ جو آن پڑھ لوگیں ان سے ہمارا رویہ فرق ہو ہم ماں باپ کی زیادہ عزت کرنے والے زیادہ خدمت کرنے والے ہوں اور پھر ہمارے جو بہن بھائی ہیں بھائیوں کو بہنوں کا بھی بہت زیادہ خیال کرنا چاہئے کیونکہ عورت اور مرد دونوں کو اللہ تعالی نے علم حاصل کرنا فرض قرار دیا ہے جائداد بنانے کا عورتوں کو بھی حق ہے کمانے کا بھی حق ہے وراست میں بھی ان کا حق ہے مسجد بھی وہ جا سکتی ہیں ان کی عزت بھی کرنی چاہئے آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک پوری صورت ہے جس کا نام سورہ نساء ہے پہلی شہادت مسلمان خاتون کی ہوئی ایمان لانے والی پہلی خاتون حضرت قدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری وسیعت کی کہ خواتین سے اچھا سلوک کرنا آدھا معاشرہ خواتین ہے اور آدھا ان کی گور میں پرتوش پاتا ہے اس لیے خواتین سے باتیں کرتے ہوئے ان کا اترام ملہوزے نظر رکھنا چاہیے اپنی نظریں نیچی کریں ان سے بتتمیزی نہ کریں پھر آپ اپنے والد کا پروفیشن بتاتے ہیں تو اصل میں اس میں کوئی شربندگی کی بات نہیں ہے کیونکہ کسی کا کوئی موٹر میکینک کا بیٹا ہے یا کوئی ڈاکٹر کا یا افیسر کا بیٹا ہے کیونکہ اللہ کے نزدیک اللہ نے ہم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے بتایا اور ہماری قومیں اور قبیلیں بنائیں اور اللہ نے عزت کا میار جو ہے وہ تقویٰ رکھا ہے جو زیادہ اللہ کی اطاعت و فرمہ برداری کرنے والا ہے تو ہمیں اپنے اندر سے یہ چیزیں ختم کرنی ہیں کہ ہم اپنی خاندان اور فیملی کو باعث سے افتخار سمجھتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے کہا اے لوگو ڈرو اپنے رب سے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے اور پیدا کیا اسی سے اس کا جوڑا اور پھیلا دیئے ان دونوں سے کسر سے مرد اور اوڑ دیں ہم دیکھتے ہیں کوئی بٹ ہے کوئی چدڑ ہے کوئی ملک صاحب ہے تو ہم نے ان چیزوں کو بڑائی کا بنا دیا ہے تو ایسی کوئی بات اسلام کے مطابق نہیں ہے پھر اللہ تعالی ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم میں سے کوئی مرد ہو یا عورت ہو اللہ کسی کا عمل ضائع نہیں کرتا تو ہم خاتون ہیں یا بچی ہیں یا بچے ہیں ہمیں نیک عمل کرنے کی طرف دیہان دینا چاہیے تاکہ ہم اللہ کی نظر میں اچھے بنیں پھر ہماری ایج آتی ہے آئی ایم ٹویلویئرز اول تو پیارے بچوں ہم تھوڑی سی دیل کے لیے دنیا میں آئے ہیں یہ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے ہمیں اس کا کوئی لمح ضائع نہیں کرنا چاہیے پھر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اپنے فری ٹائم میں کیا کرتے ہیں In my free time I like playing football تو ہمیں ٹیم وقت آتا ہے ہمیں ضرور کھیل پور کے لیے وقت نکالنا چاہیے ہماری صحت اچھی ہوتی ہے اور دوسری چیز جو ہمیں اپنی ہابیز میں رکھنی چاہیے وہ ریڈنگ بکس اچھی بکس پڑھیں کیونکہ جس طرح آپ کی جسم کی نشو نماؤ ہوتی ہے اچھے کھیل کھیل کر اسی طرح آپ کے مائنڈ کی نشو نماؤ ہوتی ہے اچھی بکس پڑھ کر کورس کے علاوہ بھی بکس پڑھنے کی عادت ڈالیں اب ہے self control اپنے عمل خود پر قابو کیسے کریں جیسے دل تو چاہتا ہے بہت کچھ کرنے کو لیکن سستی آڑے آ جاتی ہے تو اس کے لیے اپنے آپ کو discipline کریں گہری سانس لیں اپنے عمل آج سوچیں کہ اگر ہمت نہ کی میند نہ کی تو کل اس کے برے اندرائج بھٹنا پڑیں گے اپنے آپ کو discipline کریں ماں باپ کا ہاتھ بٹائیں سچ بولنے کی عادت ڈالیں پانچ وقت نماز پڑھنے کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ زندگی discipline ہو جاتی ہے سکول کا سبق روز کا روز یاد کریں مسنون دعائیں یاد کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اور قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ ہستہ ہستہ اپنے سیلف discipline پیدا ہو جائے گا اب ہم دیکھتے ہیں کسی کو گریٹ کرنا یا خوش آمدیت کہنے کے طریقے کیا ہیں تو پیارے بچوں انگلیش سیکھنے کے ساتھ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنا دین چھوڑ دیں اللہ نے اور اللہ کے نبی نے جو ہمارے لیے بہترین طریقہ پسند کیا ہے وہ ہے السلام علیکم اور اس کے جواب میں والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کہنا کیونکہ سورہ نام میں آتا ہے کہ جب تم لوگ ایمان لے آؤ تو ایک دوسرے کو سلام کو اللہ نے اپنے نبیوں پر بھی سلام بھیجا آپ قرآن دیکھیں آپ کو جگہ جگہ سلامتی امن کی دعا ہے یہ بہت بڑی دعا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ قرآن جیت میں آتا ہے کہ جب تم اہل جنت میں داخل ہوں گے تو اس وقت بھی ان کے اوپر سلام بھیجا جائے گا تو ہمیں گوڈ مارننگ گوڈ ایوننگ یہ کہنے کی بجائے جو مرضی ہم زبان سیکھیں لیکن ہمیں ایک دوسرے کو السلام علیکم ہی کہنا چاہیے اور پھر قرآن جیت میں آتا ہے کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو اس سے بہتر لفظ جواب میں کو یا وہی کہہ دو بے شک اللہ ہر چیز پر خصاب لینے والا ہے تو ہمیں السلام علیکم کا جواب والیکم السلام دینا چاہیے یا اس سے بڑھ کر ورحمت اللہ برکاتہ دو یہ ایک دعا ہے ہمیں اس کو رواج دینا چاہیے کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اسلام کو آپس میں پھلاو پھلاو تو اور وہی جو پہل کرے وہی افضل ہے سوار پیدل چلنے والے کو سلام کیا کرے پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کیا کرے اور لیکن اصل میں زیادہ افضل وہی ہے جو پہل کرے گا پھر ہم انگلیش میں پوچھ سکتے ہیں how are you doing سلام کرنے کے بعد آپ کیسے ہیں اور اس کے جواب میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ nice to see you آپ سے مل کر خوشی ہوئی اور خوشی کا اظہار بھی کرنا چاہیے لڑکوں کو لڑکوں سے اور لڑکیوں کو لڑکیوں سے ہاتھ بھی ملانا چاہیے گلے بھی آپ مل سکتے ہیں اور اس کا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے I am fine thank you میں ٹھیک ہوں آپ کا بہت بہت شکریہ تو ہمیں اپنے اسلامی شاعر جو ہیں ان کو روائد دینا چاہیے تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکیں اس کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسٹرائب کریں موسیقی